بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیوی ورز کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت سا کیک ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے تو چلیں آئیں پھر اس کو بنانا شروع کریں سپنج کی رسپی آپ کو پارٹ ون والی ویڈیو میں مل جائے گی وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد ہم آگے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں کیک ہمارا بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے گرم کیک کے اوپر کبھی بھی آئسنگ نہ کریں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سوفٹ بیک ہوا ہے اب میں اس کے اوپر سے یہ بٹر پیپر ریموف کر دوں گی آپ اس کی بیک دیکھیں یہ بیک سے بھی کتنا اچھا بیک ہوا ہے اس کو ہم اوون کے بغیر بھی بہت اچھا سا بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اب میں اس کو کاٹ کر ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گی اور پھر ہم اس کی آئسنگ ریڈی کریں گے اب ہم اپنی آئسنگ ریڈی کریں گے میں نے ایک پیکٹ ویپنگ کریم کا لیا ہے اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر کے بہت اچھا سا ویپ کر لوں گی اور پھر ہم کیک پر اپلائی کریں گے ٹو ٹیبل سپون پاورڈر شگر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس پلین کریم تھی اگر آپ کی کریم کے اندر شگر ایڈ ہے تو پھر آپ اس کے اندر ایکسٹرا شگر ایڈ نہ کریں سکریم ہماری بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب کتنی ٹھک ہو گئی ہے یہ اب گر نہیں رہی اگر آپ باؤل کو الٹا بھی کریں گے تو یہ اس کے اندر سے نہیں گرے گی ہمیں اس کو اتنا بیٹ کرنے کیک کو میں نے اس طرح ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے میں اس کے اوپر یہ مکس فروٹ جوز اپلائی کر رہی ہوں کیک کو ہم بہت اچھے سے سوک کریں گے یہ کیک تھوڑا ڈرائی ہوتا ہے اس لئے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سیرپ ضرور اپلائی کریں اگر آپ کے پاس جوس نہیں ہے پلین وارٹر کے اندر تھوڑی سی شگر ڈیزولپ کر کے تو شگر سیرپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس سے بھی کیک بہت اچھا سوفٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کے اوپر یہ کریم اپلائی کر رہی ہوں میں اس کو سپیچولا کے ساتھ ہی اپلائی کر رہی ہوں چونکہ ہم اس کے اوپر باکر خانی لگائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ بہت اچھے سے کور ہو جائے گا اس لئے اس کو بہت زیادہ نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادر وائز ہم اس کو نائف کے ساتھ کریم کو اپلائی کرتے یہ دیکھیں یہ میں اس کے اوپر اچھے سے پورا اس کو کور کروں گی اور پھر ہم اس کے اوپر باکر خانی کو سپریٹ کریں گے اچھے طریقے سے اور یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ فلیور کا اور بہت مزے کا کیک بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے بھیلا لیا ہے اب میں اس کے اوپر باکر خانی ڈالوں گی میں نے پاس یہ تین عدد باکر خانیاں ہیں ان کو ہاتھ سے اچھے سے پریس کر کے میں تھوڑا کرمز کی طرح سے بنا لوں گی اور پھر اس کو ہم کیک کے اوپر اپلائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح کرمز کی طرح سے بنا لیا ہے سب سے پہلے ہم کیک کی اس لیئر کے اوپر اس کو پلائی کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا بھی ڈالنا چاہیں زیادہ یا کم لیکن اس کے ساتھ یہ سویٹ اور سالٹ بہت مزے کا فلیور آتا ہے یہ اس طرح سے میں سارا اس کے اوپر پھیلا دوں گی اور پھر اس کے اوپر ہم یہ سیکنڈ پارٹ رکھیں گے اور اس کو بھی ہم جوس کے ساتھ اچھے سے سوک کریں گے اس لیئر کے اوپر بھی میں مکس فروٹ جوس کو اپلائی کر کے تو اس کو کیک کو بہت اچھا سا سوک کر لوں گی اور پھر ہم کریم اپلائی کریں گے اس کے ساتھ اچھے سے سوک کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر کریم لگاؤں گی یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کے اوپر سپیچولا کے ساتھ کریم ڈال کر تو اس کو اچھے سے پھیلاتے ہوئے سائٹ پر بھی لگا دوں گی اس طرح سے اس کو اچھے سے پھیلاتے ہوئے آپ چاہیں تو آپ پہلے سائٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں میں اوپر سے لگانے کے بعد سائٹ پر لگاؤں گی سائٹ پر کریم اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس طرح سے ہاتھ میں باکرخانی لے کر اس طرح کیک کو گھوماتے ہوئے ساری سائٹ پر باکرخانی لگا دی ہے اور اوپر والی سائٹ پر میں صرف اس کے کناروں پر باکرخانی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پورا کور بھی کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اس کی اس طرح سائٹ پر ہی ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس فروٹ کوکٹل ہے جو میں اس کے سینٹر میں اس طرح سے اس کے چنکس لگا رہی ہوں جس کے ساتھ یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی مزے کا لگتا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ونہاں آپ اس کو خالی باکرخانی کے ساتھ اچھے سے گانش کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر تھوڑا بہت جیم بھی ڈروپس میں ڈال کر تو اس کو گانش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ کے اوپر ایک دیچکی رکھی ہے اور اس کے اوپر یوں کیک رکھ کے اس کو میں نے اس طرح سے گھما لیا ہے بہت زبردستہ بیفر کیک ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ اس کی لپ دیکھیں کتنی اچھی ہے اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا ہے آپ کو اس کا ایک سلائس کاٹ کر دکھاتی ہوں آپ اس کو فریج میں رکھ کے اچھا سا سیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو سرف کریں آپ کے گھر پر کوئی پارٹی بغیرہ ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ کیک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی لپ یہ بہت سوفٹ اور بہت مزے کا کیک بنتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں فرسٹ ہے میرے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کے ابھی نہ نہیں جائے گا یہ بہت مزے کا اور بہت سوفٹ کیک بنا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا مزے کا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ اس کیک کو بنائیں گے ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ